آپ کی آواز پردان منطری بننے کے بعد موڈی نے سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرنے پر کافی زور دیا ہے وہ دو بار سعودی عرب کے دورہ پر جا چکے ہیں پرنس علمان اور پی ایم موڈی کی پرسنل کیمسٹری نے بھی سب سے پاورفل مسلم دیش سے بھارت کے رشتے کو بہتر کیا ہے موڈی سرکار کی کوششوں سے سعودی عرب نے بھارت کا حج کوٹہ بڑھا کر دولا کر دیا بھارت نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے کاؤنٹر میں جس ریل کوریڈور کا اعلان کیا ہے سعودی عرب اس کا بڑا پاٹنا ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ اس ریل کوریڈور سے پورے ویسٹ ایشیا اور یورپ کو فائدہ ملے گا بھارت کے لیے سعودی عرب ہمارے سب سے مہتفون سٹریٹیجیک پانٹر میں سے ایک ہے بشوکی دو بڑی اور تیج گتی سے بڑھنے والی عرب بوستہوں کے روپ میں ہمارا آپسی سہیوگ پورے کشتر کی شانتی اور ستھیرتہ کے لیے مہتفون ہے اس رویل ہائیریس کے ساتھ بیٹک کے ہم نے ہماری قریبی سازے داری کو نیشٹ لیور پر لے جانے کے لیے کئی انیشیٹیو کی پہچان کی ہے کل ہم نے مل کر بھارت پسٹیم ایشیا اور یورپ کے بیچ اکانومک کوریڈور ستھاپیت کرنے کے لیے ایتیہاشک شروعات کی ہے اسی کوریڈور سے کئی ورک دونوں دیشوں ہی آپس میں نہیں جوڑے گا پرنطو ایشیا پسٹیم ایشیا اور یورپ کے بیچ آرثی سیوگ، ارجہ کی وکاس اور ڈیجیٹیو کنیکٹیویٹی کو بل دے گا وہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے ایک کامیاب جی ٹوینٹی سمیٹ کے آئیوجن کرنے کے لیے پردھان مطری موڈی کو بدھائی دی اور کہا کہ وہ یورپ تک ایکنومک کوریڈور بنانے میں بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں گے بھارت اور سعودی عرب کے بیچ اعتحاسک رشتے رہے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ کبھی بھی مدبھید نہیں رہے ہیں اب دونوں دیش مل کر بہتر بھوشش بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم دونوں دیش مل کر اس سٹریٹیجک پارٹنرشپ کاؤنسل کے ذریعے بھوشش میں پرگتی کے تمام افسوروں پر کام کر رہے ہیں اور ان کا بھوشش اجول ہے میں آپ کو جی ٹوینٹی شکھر سمیلنگ کامیابی سے آئیوجت کرنے کے لیے بڑھائی دیتا آپ نے بھارت اور یورپ کے بیچ آرثک کوریڈور بنانے کا احلام کیا ہے ہم دونوں دیش مل کر پوری محنت سے کام کریں گے اور اسے حقیقت میں تبدیل کریں گے جب سے یوکرین یدھ شروع ہوا ہے تب سے بھارت اپنے آئل ایمپورٹ کا بوجھ گھٹانے کے لیے ڈالر کے بجائے روپے میں کاروبار پر زور دے رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی بھارت نے روپے میں کاروبار کرنے کی باتچیت شروع کی ہے چونکہ بھارت اپنا اٹھارہ فیصد کروڈ آئل سعودی عرب سے خریدتا ہے اس لئے اگر دونوں دیش روپے میں ٹریڈ کرنے کو راضی ہوئے تو بھارت کو اس میں کافی فائدہ ہوگا ودیش منترالے میں سچیو عصف سعید نے بتایا کہ بھارت اور سعودی عرب کے ائر فورس اور آرمی کے جوائنٹ ایکسسائز بھی شروع ہونے کی امید ہے دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ سعیوگ پہلے سے چل رہا ہے دونوں دیشوں کی نو سینائیں مل کر دو بار یدھا بھیاس کر چکی ہیں اب دوسری سیناؤں کے ساجہ یدھا بھیاس پر بھی بات چیت چل رہی ہیں ہم دیفنس مینیفیکچرنگ کو مل کر کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب بھی اپنے یہاں سعودیشی نرمان کو بڑھا بات دینا چاہتا ہے 2019 میں جب پردھان منتری موڈی سعودی عرب گئے تھے تو دیفنس سیکٹر میں سہیوگ کا سمجھوتا ہوا تھا ہم کئی اور مورچوں پر سہیوگ کی بات آگے بڑھا رہے ہیں جہاں تک روپے میں ویعاپار کا سوال ہے تو ہماری سعودی عرب سے بات چیت شروع ہو گئی ہے ابھی بات چیت ہی چل رہی ہے پرستاو اور کونسپٹ نوٹ ایکسچینج کیے گئے ہیں سعودی عرب کو پتا ہے کہ ہم نے اس شیطر کے کئی دیشوں کے ساتھ روپے میں کاروبار کی سمجھوتے کیے گئے تو سعودی عرب کو ان باتوں کی جانکاری ہے جی ٹوینٹی سمجھ کی وجہ سے ویرودی دلوں کی ایک تابی خطریں پڑ گئی ہے مامتہ بنرجی جی ٹوینٹی کے دوران راشپتی کی طرف سے دیئے گئے ڈینر میں شامل ہوئی تھی یہ بات کونگس کے نتاؤں کو اچھی نہیں لگی عدیرنجن چودھری نے کہا کہ سرکار نے وپکش کا اپمان کیا راجصبہ میں وپکش کی نتا اور کونگس صدیقش ملک آجن کھڑگے کو انوائٹ نہیں کیا اس کے بعد بھی مامتہ بنرجی راشپتی کی ڈینر میں پہنچیں اور وہاں بھی عمیت شاہ اور یوگی آدیتنات کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیچیں عدیرنجن نے کہا کہ مامتہ کیا میسج دینا چاہتی ہیں عدیرنجن نے مامتہ کو اگنی کنیا کہہ ڈالا مامتہ بنرجی جی ٹوینٹی ڈینر میں شامل ہونے کے لیے ایک دن پہلے ڈلی کے لیے روانہ ہو گئی تھی اور بنگال کی مکہ منتری مامتہ بنرجی ڈینر کے لیے یوگی اور عمیت شاہ کی بغل میں بیٹھی تھی جب میں بنگال کی لوگوں کی سمسیاں کو لے کر یوگی آدیتنات سے ملا تو یوگی آدیتنات میرے پریچت تھے وہ بھی سانسط تھے اور میں بھی اس سمسے سانسط تھا اس دن یوگی سے ملنے کے کاران یہ ٹی ایم سی والے مجھے بی جبی کا آدمی بتانے لگے تھے اور آج آپ نیمنترن ملنے کے بعد ایک دن پہلے ہی دلی پہنچ گئیں دینر میں شامل ہو گئیں مامتہ بنرجی کیا سندیش دینا چاہتی ہیں اگنی کنیا کیا سندیش دینا چاہتی ہیں اگر آپ نہیں جاتے تو کوئی آپ کی گردن نہیں پکڑتا مامتہ بنرجی نے جی ٹونٹی کو لے کر ایک الگ سوال اچھا دیا مامتہ نے کہا کہ پورے جی ٹونٹی سمیلن میں لوٹس یعنی کمل کے پھول کو دکھا گیا تھا یہ تو بی جی پی کا سمیل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیتا یہ ٹھیک نہیں تھا تو اس کا بار میں تو ہم بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوٹس کو جی ٹونٹی میں پورا لوٹس بنا دیا جی ٹونٹی کا سمیلن یہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے لوٹس سمیل بی جی پی کا سمیلن ہے وہ بھی ہمارا نیشنال سمیلن ہے کیسے ایک پارٹی کا سمیلن ہوتا ہے اس میں شوچنا چاہیے ہم جھگڑا کرنے کیلئے یہ بات نہیں کیا ہم اپوس میں راشپتی کے جنر میں نہ بلائے جانے سے ملکار جن کھڑگے بھی خفا ہیں ملکار جن کھڑگے نے سرکار پر مددوں سے بھاگنے کا عروب لگایا لیکن کانگس کے دوسری نیتہ اسی بات کو مددہ بنا کر سرکار کو کوس رہے ہیں راشپتی کے جنر سے اپوزیشن کے نیتہوں کو کیوں دور رکھا گیا سچن پائلٹ نے کہا کہ جی ٹونٹی کے جنر میں سرکار نے کانگس ادھاکش ملکار جن کھڑگے کو انوائٹ نہیں کیا یہ کام غلط ہوا منتری جی اور بھارت سرکار جو ہمارے بکش کے نیتہ ہیں کانگس پارٹی کے ادھاکش ہیں کھڑگے صاحب ان کو بھی وہاں پہ عام منتریت کرتی ایسے انہوں نے الگ الگ راجیوں کے مکمانتری کو بلایا تھا اگر کھڑگے جی کو عام منتریت کرتے تو ہمارے اور شوہ بڑھتی اور دنیا دیکھتی کہ برشو پٹل کے ستھل پر بھارت ایک ہے اور یہ ایک جھٹا کا سندیج دینے کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان سرکار کی تھی برحال جی ٹوینٹ ایک سفل ایوجن ہوا اس کو ہمیں سے سواگت کر رہا ہوں حالانکہ کوٹنیٹی کو سمجھنے والے کانگس کے سانسر شیشی ثرور نے کہا کہ جی ٹوینٹی سمیت کے بعد ڈیکلیریشن جو جاری ہوا وہ ایک بڑی بات ہے یہ نریند موڈی کے سرکار کی بڑی کامیابی ہے شیشی ثرور نے کہا کہ جب پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ جی ٹوینٹی کا جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری نہیں ہوگا تو بھارے سرکار نے سبھی دیشوں کو رازی کر کے یہ کمال کیا ڈلی ڈیکلیریشن نشیط روپ سے بھارت کی بڑی کورنیتک جیت ہے یہ بہت اچھی اپلپدھی ہے کیونکہ جی ٹوینٹی سمیلن شروع ہونے سے ٹھیک پہلے تک زیادہ تر دیش یہی کہہ رہے تھے کہ آم سہمتی نہیں بن پائے گی اور شاید کوئی ساجہ گھوشنا چاری نہ ہو اور شاید ادھیکش کی طرف سے ایک بیان جاری ہو جائے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ کچھ دیش یوکرین پر حملے کے لیے روس کی نندہ کرنا چاہتے تھے وہیں روس اور چین جیسے دیش چاہتے تھے کہ اس کا ذکر نہ ہو مہارت اس خائی کو پاٹنے میں سفل رہا اور یہ کافی بڑی اپلپدی ہے شہشی تھرور نے سرکار کی تعریف کی تو بی جے پی کی طرف سے شہشی تھرور کے بیان کو بھی توجہ دی گئی پورکیندی بنتری اور شنکر پرساد نے کہا کہ کاؤنگس کے دوسرے نیتاؤں کو بھی تھرور سے سیکھنا چاہیے اور دیش کی آلوشنا کرنے کے بجائے وہ پلپدیوں کی تعریف کرنی چاہیے وہ فرمال ڈیپلومیٹ رہی ہیں آج جس طرح سے موڈی جی کے اگوائی میں بھارت کا مان بڑھا ہے جس طرح سے ایک سروانومتی کا کنسنسس آیا ہے جس طرح سے کیا امریکہ کیا انگلینڈ کیا یورپ جس طرح سے افریکن یونین کو جگہ ملی ہے جی ٹوینٹی میں تو بھارت کی بہت بڑی کھوٹی تک سفلتا ہے اور سبھی دنیا کے دیش ایک سور میں آئے کہ نہیں ہمیں آکرم منکاری وستار وادی نیتی کا ویروت بھی کرنا ہے اور دکاس کی بات بھی کرنا ہی ہے تو یہ پدھان مندری جی نے احتیاسک کام کیا ہے تو تھرور صاحب اس میں اچھا ہی دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے امید کروں گا کانگریس کے باقی نیتا بھی ان کے نیتا بھی جو ویدیش میں گھوم رہے ہیں اس موقع اچھا دیکھیں گے